شاعر ریشم نے تاریخ میں مشرق مغرب کو ملایا یورپ اور چین و انڈیا کو ملایا شاعر ریشم ایک بار پھر جنم لے رہی ہے سر جنگ کے خاتمے کے بعد یورپ، ایشیا، افریقہ اور اسٹیلیا کو ایک بار پھر شاعر ریشم کی ضرورت پڑ گئی ہے مشرق کو مغرب سے یورپ کو ایشیا، مشرق کی افریقہ اور اسٹیلیا سے ملانے کے لیے شاعر ریشم کو نیسرے سے چالو کرنا پڑے گا لیکن اس طرح تو ایشیا یورپ پہ کٹھے ہو سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں سویچ انہوں نے سر جنگ کو ختم کرنے کے لیے قربانیں دی وارسہ پیکٹ کو ختم کر دیا وعدے تو بہت ہوئے تھے کہ وارسہ اور ناٹو ختم کر کے مشرقی و مغربی یورپ کی تفریق ختم کر کے ساری دنیا عمل کا سانس لے گی گلوبل ویلج تیزی سے ترقی کرے گا لیکن مغرب و امریکہ نے وعدہ خلافیاں کی اور جب انہوں نے وارسہ پیکٹ ختم کیا تو مشرقی یورپ کو مغربی یورپ کی جولی میں ڈال دیا تو امریکہ نے سوچا اب میں اس گلوبل ویلج کا بلا شرکت غیر نمبردار ہوں چاہیے تو یہ تھا کہ امریکہ ایک ذمہ دارانہ نمبردار اور بڑے بھائیہ کا رول ادا کرتا اقوام متعدہ کے تحت کوئی ایک ایسا نظام قائم کرتا کہ بڑے اور چھوٹے بھائی سب بھائیوں کا اتفاق و اتحاد سے ایک نئی پرمند دنیا تخلیق کرتے لیکن سڑک کے آوارہ لونڈے لپاڑے یا دادہ بھائی کا روپ سامنے آیا جس کے نتیجے میں ناٹو نے مزید پر پھیلانا شروع کر دیا امن کی جگہ مزید علاقائی جنگیں ہونے لگیں اور قومیں تباہ ہونا شروع ہو گئیں تا وقت کی ضرورتوں نے اگرائی لی اور ایک گلوبل ویلج کا تصور خاک میں مل گیا اور کسیر ترفین علاقائی اتحاد جنم لینے لگے اگرچہ یہ نئے اتحاد ابھی تو معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں لیکن معاشی ترقی سے ہی فوجی جگڑے جنم لیتے ہیں لیکن اس سارے خاکے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شارع ریشم جو مغرب و مشرق کو جو یورپ اور چین کو جو بھارت اور افریقہ کو ملا رہی تھی اب اس کی شکل تبدیل ہو رہی ہے اب یہ شارع ریشم شمال اور جنوب کو ملائے گی بلکہ شمالی و جنوبی راستوں سے گزر کر ہی وہ یورپ ایشیا اور افریقہ کو ملائے گی کیوں اور کیسے سوال کا جواب سیدھا سادھا ہے امریکہ اور ناٹو نے یوگوسلاویا چارچیا پولینڈ اور یوکرین میں یہاں تک کہ لاٹویا لیتھونیا اور ایسٹونیا میں اپنے پنجے گھاڑ لیے بلکہ بتا دریج کفکاس و وستی ایشیا میں اپنے اثرات بڑھا رہا ہے دوسری طرف تائیوان کا مسئلہ ہے اور واری واسطک ناخود کا نیز شنگائی وغیرہ سے نکلنے والے سمندری کافنوں کو مستقبل میں افریقہ و مشرق وستہ کی طرف جانے سے روکنے کا بند وست کر رہا ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ چین اور روس کو مشرق و مغرب میں کاروبار کرنے سے روکا جا رہا ہے تب پھر ایک ہی راستہ سب سے زیادہ امیت اختیار کر جاتا ہے روح ہے شمال اور جنوب کی ذریعے چین اور روس کا کاروبار اور وستی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے راستے نہ صرف امیت اختیار کر جائیں بلکہ پاکستان افغانستان اور ازبکستان نیز اس کے ساتھ ساتھ پاکستان چین و کرکستان سے گزرنے والے ائر روٹس سڑکیں ریلوے لائنیں گیس و تیل نیز بجلی کی لائنیں اپنا کردہ رضا کریں اس وقت سب سے اہم تاشکند کابل اسلام آباد بشکک اور بیجن شہروں میں ہونے والے تجارتی معاہدے نیز اوبر بیان کی گئی پانچ رویا شہر ریشم امیت اختیار کرتی جا رہی ہے اس معاملے میں چند دن پہلے اسلام آباد میں ازبکستان پاکستان کے درمیان متفرق معاہدے کیے گئے ہیں ان معاہدوں پر اگر عمل کر لیا جاتا ہے اگر تاشکند کابل اسلام آباد میں ماضی کی سست روی کو ایک طرف رکھ کر ماضی کے مسئلہ افغانستان کے منفی اثرات سے آنکھیں چھراتے ہوئے تینوں ممالک برادرانہ محبتوں سے گلے ملیں تو تینوں کی ترقی صرف تاشکند، ترمز، مزار شریف کابل، جلال آباد، پشاور، کراچی، سڑک اور ایلو لین کو چالو کرنے سے ہی شروع ہو جائے گی پاکستان کی کراچی، قاسم، گوادر نامی بندرگائیں افغانستان، وسطی ایشہ ریاستوں اور روس و چین کے لیے بہت ضروری ہیں یہ بندرگائیں شمال کا بلکہ یورپ کمال آگے مشت کے بائید آسٹریلیا، ارو ورلڈ اور مشت کے افریقہ تک پہچانے کے کام آسکتی ہیں دوسری طرف دنیا کی چار پانچ ارب آبادی کو آپس میں ملانے کے کام آئیں گی مزے کی بادشے ہے کہ مزار شریف سے ریلو لین چین، روس یورپ کے ہر سٹیشن تک جا سکتی ہے بس مزار شریف سے پشاور تک کوئی ریلو لین نہیں اور پشاور سے کراچی آگے پھر ریلو لین ہے ریلو لین کے مزار شریف پشاور تک کے ٹکڑے کو جلدہ جلد بنانے کی ضرورت ہے اور آگے پشاور سے گوادر نیز پشاور سے کراچی تک کی ریلو لینوں کی تجدید کرنے اور ان کو ڈبل کرنے کی بھی ضرورت ہے جہاں تک ان تین ملکوں میں سڑکوں غیرہ کی تعمیر کا معاملہ ہے تو ایشن ڈیولیمنٹ بینک کے کارک پروگرام کے تحت کافی کام کیا جا چکا ہے یاد رہے مزار شریف پشاور 573 کلومیٹر ریلو لین کی تعمیر کے لیے تین ملک پہلے ہی ٹرانس افغان ریلو لین ایگریمنٹ پر دست کر چکے ہیں لیکن مسئلہ صرف ایک ہے یہ پروجیکٹ صرف یوں ہی عمل میں آئے گا اگر اس میں ای ڈی بی روس اور چین دلچسپی لیں بسورت دیگر اگر اس میں امریکہ یورپ یا ارہ ورڈ کی کمپنیاں حصہ لیں گی تو عملی طور پر پروجیکٹ لیٹ ہوتا جائے گا حتیٰ کہ اس دوران مغرب کو موقع مل جائے گا کہ اس علاقے میں کوئی نہ کوئی نیا جنگی پنگا نہ کھڑا کر دے تب ہمارے لیے ترقی کی خواب پھر حدود رہ جائیں گے پچھلی جمعات کو تینوں ممالک کے جلاس اسلامباد میں منعکت ہوا جس میں پاکستان ریلوے کی نمائندگی وزارت کے ایڈیشنل سیکٹری سید مدرلی شاہ افغان نمائندگی الخاجم اللہ بختور رحمان شرافت اور علبک نمائندگی کمالو اکمل سید اکبر وچنکی امید ہے تینوں حضرات کارک اور ایڈی بی نیز جین اور روس کے وسائل کو جلجہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور عوام سے عوام کے تلق کو بحال کرنے ماضی کی شاہر ایریشن کو شمال اور جنوب والی نئے شکل میں بحال کرتے ہوئے اس کے معاشی فوائد سے اپنے علاقے کے عوام کو بیرامند کرنے کے مقدس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے کہ برادرانہ محبت کا تقاضی بھی یہی ہے